مکدوم پاک نے انڈوستان کے اثر بلال کا سپڑتیا اس میں آپ بلبرگا شہیر کی تشریف لے گئے اور آپ کو شہروں میں بلبرگا کبھی سے بڑی محبت تھی کیونکہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو مقام بوسیت اتا فرمایا ہو وہ بلبرگا شہیر کی میں اتا فرمایا ہو یا مقام خود بھی اتا فرمایا بلبرگا شہیر کہتے تھے بلبرگا کی آپ کو ہوا بہت اچھی رکھتے اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ بندہ نواز کے صدرات وہاں موجود تھے آپ فرمایا دیئے کلے برگ ہیں آپ فرمایا دیئے شہر کلے برگ ہیں تو کلبرگ کا شریف اسی طرح آپ نے گجران اور بہت سارے علاقوں کا دوما کیا بیہار کا، بنگال کا، نوپی کا، گلی کا آپ بہت سارے علاقوں میں سفر کرتے رہے جب آپ سفر گجران کے تھے گجران کے سفر میں تھے آپ تو اس سفر میں آپ نے کیا دیکھا کہ ایک بات کی قریب سے آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ مریدوں کے ساتھ جزاں رہتے وہاں پر باہر کے اندر ایک فقیر تھا فقیر وہ بہت خوبصورت تھا بہت خوبصورت تھا اور ضائف کی بات ہے کہ جب انسان خوبصورت ہوتا ہے تو لوگوں کی توجہ اس کی طرف رہا تھا تو خوبصورت فقیر کو دیکھ کر لوگوں نے باتیں شروع کیا اتنا خوبصورت ہے اتنا خوبصورت ہے اتنا خوبصورت ہے مقدوں میں پاہ نے برمایا وہ فقیر جہاں کھڑا ہے وہاں پر ایک خود کھانا ہے اس کے اندر اس سے زیادہ خوبصورت کوئی چھنگ ہے وہ خوبصورت اس کے اندر ایک مورت رکھی ہوگی ہے وہ بہت خوبصورت اس فقیر سے زیادہ خوبصورت ہے اور وہ جو مورت ہی وہ چائنہ سے آئی تھی چین سے اس وقت تو شاید اس کو چائنہ بھی کھا جاتا ہوگا چین ہی کھا جاتا ہوگا چین والوں نے اس کو تراغ کیونکہ اہلے چین بہت مہارت رکھتے تھے مورت کو تراشنے میں تو اس کو تراش کر بھی جاتا اور اہلے ہندر اس کو وہاں رکھا تھا ایک تو وہ مورت کی اور بہت خوبصورت کی پتھر کی کی اور اس میں پتھر بھی بڑا خوبصورت تھا جب کبھی کبھی مورت تراشی جاتی ہے تو مورت کے سامنے انسان کی صورت کچھ ہلتی لگنے لگتی ہے کبھی کبھی مورت اتنی خوبصورت ہوتی ہے تو انہوں مورت کو تذکرہ اچھا مقدوم باہر ہے پہلی مرتبہ کا سفر ہے گجرات کا اور آپ کہہ رہے ہیں اندر اس میں بہتر مورت ہے جو بہت خوبصورت ہے اب اس میں کا ذکر سنے اور اس کو تجسس نہ ہو کہ دیکھ لیں جیسے مقدوم نے فرمایا کہ مورت ہے اور بہت خوبصورت ہے تو لوگ تجسس کے ساتھ انکر داتی ہوئے تھے اب اندر اس مورت کو جیسے دیکھنے گئے تو ایک شخص تھے ان کا نام نہیں بن گئے یہاں ایک شخص تھے جو مقدوم پاک کے جیو مریدوں میں تھے اور آپ کے شاگردوں میں تھے سب نے مورت دیکھا لیکن مورت سے بہت زیادہ وہ متاثر ہو گئے وہ شخص نوجوان تھے اور جانتے ہیں جب کسی کا دل کسی پر آ جائے تو وہ پاگل ہو جاتا ہے عشق انسان کو پاگل کر دیتا ہے عشق انسان کو مجنون کر دیتا ہے مجنون کہتے ہیں پاگل کو ہے جنون پیدا کرتا ہے عشق مورت سے محبت ہو گئے مورت سے عشق ہو گیا اور سب لوگ مورت دیکھ کر بہاہر دیکھے کیا خوبصورت ہے لیکن یہ صاحب اس مورت کا ہاں پکڑ کے کہتے ہیں چلنا 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 لیکن وہ کی مورت اس لیے کہ مورت کو کوئی چلنا کہے تو مورت کیسے چل سکتی ہے نہیں چل سکتی وہ مورت کو مناتے رہے تاریخ میں آیا ہے مورتر کین نے لکھا ہے مورتر کین نے کہا کہ انصاف کے لئے تو وہ جانے لیکن بینا ہم اہل احقندت ہیں عشق کے بندے کیوں باہر پڑھائی ہیں یہ باہر دکھی ہے تاریخ کے اندر کہ اکنی محبت کی اس شخص مجھے اس مورت سے کہ وہ بھول گیا کہ میں مکتون کے ساتھ ہوں مکتون کے شرط کے ساتھ ہوں میں وہ بھول گیا اور دو دن تک لگاتا کھانا پینا سب چھوڑ کر اس مورت کو پکڑ کے کہہ کر چلنا چلنا اس سے باہ کرنا دو دن گزر گئے مکتون پان نے کہا وہ کنانا کہا ہے وہ کنانا کہا ہے لوگوں نے اس کی حضور اس کا حال دیکھ لے تو آپ بھی اور بھی عجیب کہتے پاری ہو جائے مکتون پان نے کہا ہمار کیا ہے کہ اس کو مورت سے عشق ہو جائے لوگ بھی کیسے مورت سے بھی پیار کرتے ہیں مکتون پان نے کہتے ہوں اندر تشریف دے گئے لیکن جب اس کی گلیا و ذاری دیکھی کہ پتھر کو پکڑ کے مورت کو پکڑ کے کہتے چلنا چلنا اس سے باہ کرنا آپ رونے لگے مکتون پان اس کو کیا ہو گیا یہ دل مورت کو دے رہ گا بس بھی کہتے آنکھ میں آسو جاری انہیں آسمان کی طرف نگائے ہوں تھی اور آپ نے امس کیا کاش اس مورت کے اندر اندر روح پیدا کر دے تو اس کی کتنی بڑی شان ہے کاش اس کے اندر روح پیدا ہو جائے تو کتنی بڑی بات ہو اتنا کہنا تھا کہ کاش اس میں روح پیدا ہو جائے تو کتنی بڑی بات ہو لوگوں کے اپنی نگاہوں سے دیکھا اسی پاک اس مورت کے اندر روح پیدا ہو گئی اور وہ حقیقی کی عورت بن گئی مقدوم پاک نے پھر ان کے ساتھ ان کا نکاح کیا وہ مورت اس کا صورت میں آ گئی اور مقدوم پاک نے اس کے ساتھ اس شخص کا نکاح کیا اور نکاح کرنے کے بعد پھر ان کے نظر ڈالی ان کو بلایت عطا کی اور پھر ان سے کہا کہ آپ گجرات ہی رہیں گے ان کے ساتھ تاریخ میں آتا ہے کہ اس عورت سے جو مورت سے عورت بنی تھی مقدوم کی دعا سے اس کے بچے میں پیدا ہو گئے اور اللہ نے اس قرامت سے اثر یہ باقی رکھا کہ اس عورت کے بطن سے جتنے بچے پیدا ہوتے اس کی کانی املی میں جو ناکون ہوتا وہ پتھر کا ہوتا یہ قرامت میں نے اپنی نگاہوں سے دیکھی یہ ہے حضرت سنجدنا مقدوم اشرف جہانگل سبنانی رضی اللہ تعالی جس کی گوثیت کا اعلان غریب نواز کرے جس کی گوثیت کا اعلان شیخ مہنجد کی نبنی آرپی کرے جس کی گوثیت کا اعلان اللہ ہو کر شیخ عبدالک مہدیس دیلی جس کی گوثیت پر لکھیں وہ حضرت مقدوم اشرف جہانگل سبنانی رضی اللہ تعالی ہیں آپ کی اسپار بڑے دلچسپ کریں اور آپ کی کرامتیں بڑے دلچسپ کریں انشاءاللہ کسی بہت کو بہتا ملا جس پر بہتا گو کی جائے گی